اچھا جناب سورہ نور میں اٹھارویں پارے میں آیت نمبر چالیس تک اللہ تعالی نے سب سے پہلے سینتیس نمبر آیت میں ایمان والوں کے انعامال کا ذکر کیا جو اللہ کو پسند ہیں اور اللہ نے فرمایا بس مرد تو وہ ہیں جن کی تجارت جن کے خرید و فروغ اور ان کی مصروفیات انہیں اللہ سے غافر نہیں کرتی ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور ان کے عامال ہم یا تو انہیں اس طرح لوٹا ہیں جس طرح وہ عمل کر کے آئے ہیں یا پھر یہ کہ ہم انہیں زیادہ کر دیں یا یہ کہ اللہ اتنا کچھ دے دے جتنا کہ جس کا وہ حساب ہی نہ کر سکیں اتنی مہربانیم کریں پھر اس کے بعد دو قسم کے کافر آگئے کہ ایک کافر تو وہ ہیں جو نیکی اور اس کے ساتھ ساتھ کفر لے کے ہمارے پاس آئے اور کچھ کافر وہ ہیں جنہوں نے سرے سے کوئی نیکی کا عمل کیا ہی نہیں تھا بس تو گناہ ہی کرتے رہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی توحید کے متعلق آیات نازل فرمائیں اور یہاں سب سے پہلے توحید پر اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر پہلی عقلی دلیل دی اور فرمایا علم طرح کیا اس چیز کو نہیں دیکھا لوگوں نے کیا غور نہیں کیا رویت جو ہے قرآن پاک میں دونوں معانی میں استعمال ہوتی ہے ایک رویت تو ہے دیکھنا یعنی بسری رویت آنکھوں سے دیکھنا اور ایک ہے قلبی رویت دل سے دیکھنا یعنی اس بات پر غور کرنا اس کی اہمیت کو امپارٹنس کو سمجھنا اور عام طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ دوسری رویت پیادہ استعمال ہوئی ہے آپ نے غور نہیں فرمایا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تو اب ظاہر ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے تو وہاں پر آنکھوں سے دیکھنا تو مراد ہوئی نہیں سکتا تو اس کا مطبعہ ہے کہ آپ نے غور نہیں کیا یہاں بھی یہی ہے کہ فرمایا علم طرح کہ آپ کا لوگوں نے غور نہیں کیا ان اللہ کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے یو سبیہ لہو یاد کرتے ہیں اس کو منف السماوات جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا لوگ سوچیں کہ جو کچھ ہوئی ہے ہمیں یاد کریں گے اس کا نفع ہمیں نہیں پہنچے گا اگر اس کا نفع ہمیں ہی پہنچنا ہوتا تو ہمارے پاس تو آسمانوں میں اتنی مخلوق ہے جو ہمیں یاد کرتی ہے اور وہ سب جو یاد کرتے ہیں تو اس کے بعد تمہاری ضرورت میں کیا رہ گئی تھی تو تم جو یاد کرتے ہو اس کا نفع تمہیں ہی پہنچے گا وہ جو معاروم رحمت اللہ علیہ مصدیبی نے کہا نا کہ اللہ نے کہا من نا پاک کردم تسبیح شاں لوگوں کی تسبیح پڑھنے سے میں پاک نہیں ہوا کرتا میں تو ویسے ہی پاک ہوں جو تسبیح پڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اللہ کے لئے یہ تعریف یہ تعریف یہ تعریف وہ اپنے ہی آپ کو پاک کر رہا ہوتا ہے وہ مجھے تھوڑا پاک کرتا ہے میں لوگوں کی تسبیحوں کا محتاج نہیں ہوں اسی لئے فرما دیا یہاں پہ کہ تم نے غور نہیں کیا آسمانوں میں جو چیزیں ہمیں یاد کرتی ہیں وہ سب کی سب والارض اور زمین پہ یہ سب چیزیں ہمیں یاد کرتی ہیں اللہ ہی کی مخلوق ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت میں مصروف ہے سب کے سب خدا کو یاد کرنے والے وقت تیر اور تم دیکھو ان پرندوں کو صاف فات اور یہ پرندے اپنے پر کھولے ہوئے ہیں یہ کس کو یاد کرتے ہیں یہ پرندے بھی مجھے یاد کرتے ہیں اللہ نے اپنی تسبیح ان لوگوں کو دے دی ان پرندوں کو سکھا دی اپنی مخلوق کو سکھا دی تو اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ تم ہی اس کی تسبیح کرو تم غور کرو گے اللہ کی توہی تک پہنچو گے غور کرو گے تو اللہ کی صفت سمدیت کا اظہار تم پہ ہوگا کہ اللہ السمد اللہ بین آنس ہے اسے کسی کی تسبیح اور کسی کے توہید کی کچھ سورت نہیں ہے جو کوئی کچھ کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے کہ سورج ہے اور سورج چڑھاوا ہے اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ سورج نظر آرہا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ بھائی سورج نہیں ہے تو یہ دونوں کس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں ایک اپنے بینہ ہونے کا آنکھوں کے ہونے کا اور دوسرا اپنے اندے ہونے کا سورج پہ کیا اثر پڑتا ہے سورج کو کیا فرق پڑنا ہے اسی طرح جو لوگ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اپنی فطرت کے صحیح ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم میں ابھی اللہ کی اطاعت باقی ہے بندگی باقی ہے خدا کے ساتھ تعلق باقی ہے اور جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ اس بات کی تو ثبوت دیتا ہے کہ مجھ میں اللہ کی یاد کا وہ درجہ باقی نہیں ہے کہ میں اس بات پر آمادہ ہوں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے نماز کا وقت آگیا بہت سی مسروفیات اس کے بوجود وہ کہتا ہے نماز پڑھنی ہے فکر کرتا ہے غور کرتا ہے اٹھتا ہے تو وہ آدمی نماز اصل میں اللہ کی بندگی کی مہر ہے چھاپ ہے وہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں پانچ پر تو بندگی کا اقرار کرتا ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ کس چیز کا ثبوت دیتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اس فوجی کی طرح ہے جو فوج میں کام کرنا چاہے لیکن وہ کہتا ہے صاحب میں وردی نہیں پہنوں تو بھلا بتاؤ فوج میں جائے اور وردی نہ پہنے تو لوگ کیا کہیں گے کہ تم کس میک میں گئے ہو اور جو وردی پہنتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ میں ڈاک خانے کا ملازم ہوں ڈاک کی وردی پہنتا ہے پولیس کی پوج کی کسی کی بھی وردی پہنتا ہے تو وہ وردی اس کی بتاتی ہے کہ اس کا تعلق اس ڈپارٹمنٹ سے ہے اسی طرح جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا بتاتا ہے ثابت کرتا ہے کہ میرے گلے میں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے اپنی طرف سے کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے اور وہ اللہ کی بندگی ہے اللہ کی اطاعت اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ میری تصویح پڑھتے ہیں اور یہ سب میری تصویح کرتے ہیں مجھے ہی یاد کرتے ہیں تم نے کبھی غور نہیں کیا اور پرندوں کو تم دیکھو صافات وہ پر کھولے ہوئے ہیں ان سارے حقائق پر جب غور کروگے تو مجھ تک پہنچوگے یہ میرے پتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے مجھ تک آنا ہے اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے علم اور اپنے فیل کی انتہا پہ جب پہنچتا ہے تو چاہے وہ دنیوی علوم میں سے ہی کوئی علم نہ ہو اگر اس انسان کی فطرت صحیح ہے بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اتنی کام نہیں کر سکتا کوئی نہ کوئی ہستی اور ذات ضرور ہے داکٹر ہے اور وہ پڑھتا ہے داکٹریٹ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس سبجیکٹ میں ایسی چیز آ جاتی ہے کیمسٹری ہے فیزکس ہے میٹس ہے بالوجی ہے کوئی چیز ہے ایک موقع اس کو آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اتنی باریک چیزیں اتنی باریک کام اللہ کی ساتھ کے علاوہ کون کر سکتا ہے ایک کروموسوم کی تبدیلی ہو جائے ایک نمبر کی تبدیلی ہو جائے تو انسان کے بجائے کوئی اور مخلوق بننا شروع ہو جائے اور اللہ ہی ہے جو ان ساری چیزوں کو ایڈجرس کرتا ہے اللہ نے فرمایا ہے تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کلن تمام کے تمام کون تمام یا تو پرندے مراد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے ساتھ ہی ذکر کیا نا تو بندوں کے تو کلن تمام کے تمام یعنی پرندے اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ کلن سے مراد ساری مخلوق قد علم صلاتہو سب نے جان دیا ہے اپنی نماز کا پڑھنا و تسبیحہو اور کیسے اللہ کی تسبیح کرنی ہے سب کو اللہ کی بندگی اور اللہ کی تسبیح یاد ہے پرندے اپنی زبان میں پکارتے ہیں جانور اپنی زبان میں پکارتے ہیں کلن قد علم صلاتہو ہر چیز جانتی ہے کہ اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے یا صلات کا دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کو ہر چیز جانتی ہے بندہ وہی ہے جو بندہ بن کے رہے اور بندگی کی سب سے بڑی علامت نماز ہے اللہ نے بتا دیا کہ ہر چیز جانتی ہے اس نے کیسے نماز پڑھنی ہے ہر چیز کو پتا ہے اس نے کیسے یاد کرنے ہے اور تسبیح کیا بیان کرنی ہے حتیٰ کہ اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھانا ہمارے سامنے آتا تھا اور کھانے کی تسبیح پڑھنا اللہ کو یاد کرنا ہم اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے انہوں نے ایسے بیان کیا جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں انہوں نے کہا کھانا جرم ہوتا تھا اور وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا تھا بیان کرتا تھا ہم اسے اپنے کانوں سے سنتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کھانے اللہ کو یاد کرتے ہیں حل اللہ کو یاد کرتے ہیں مختلف چیزیں ہیں اور یہ سب کی سب اللہ کی نماز اللہ کی تسبیح اللہ کی بندگی اس چیز کے پابند ہیں اور بندہ وہی بندہ ہوتا ہے جس کے گلے میں اللہ کی بندگی کا کوئی نشان لٹکا رہے اسی لئے فرمایا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے بِمَا يَفْعَلُون جو کچھ خدا کی یاد کے منکر کرتے ہیں انہیں اللہ یاد ہی نہیں ہوتا اور ایک انسان کو اللہ یاد ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالی کی یاد میں اس کی یاد کی وجہ سے وجب گناہ سے بچتا ہے یہ اللہ کے ہاں اس کے لئے لکھ لیا جاتا ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس انسان کے آنسو بہ پڑے تو اللہ تعالی نے کہا کہ جب تک دودھ جانور کا نکلا ہوا اس کے تھنوں میں واپس نہ چلا جائے تب تک اس انسان کے لئے جہنم مارا مطلب پکی عرام کر دی اللہ نے کہا اس نے مجھے تنہائی میں یاد کیا اور اللہ نے کہا کہ اس نے اتنا یاد کیا کہ اس کا دل لرز اٹھا خدا کے روب سے اس کے دب دبے سے اپنے گناہوں سے کسی صورت بھی اللہ کی یاد تو اس کو آئی اس کی ایک اچھی بات کی ہے کہ ہماری مخلوق ہر ایک جانتی ہے اسے کیسے نماز پڑھنی ہے اسے کیسے ہمیں یاد کرنا ہے ساری مخلوق جانتی ہیں پتھر اللہ کو یاد کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے ایک پہاڑ سے گزرتا ہے تو دوسرا اس سے پوچھتا ہے کہ تم میں کوئی ایسا آدمی آیا تھا جس نے اللہ کو یاد کیا تو وہ فخر و خوشی سے بتاتا ہے کہ مجھ سے ایک آدمی ایسا گزرا تھا جو آدمی اللہ کو یاد کر رہا تھا اور وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ آج میری طرف سے کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر اس آدمی کو پہشانتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے کیونکہ اللہ کی یاد سے اس انسان کے ساتھ جو انوار برکات ہوتی ہیں چیزیں اسے محسوس کرتی ہیں پتھروں میں بھی جان ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہ تشریف لے گئے اور بخاری میں مشکات میں آیا ہے کہ اہد پہاڑ ہلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو ٹھوکر ماری اور آپ نے فرمایا کیوں اتنی خوشی میں ہو کیوں ہلتے ہو اور تمہیں پتہ ہے اللہ کا ایک نبی تم پہ کھڑا ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تینوں آدمی ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ ان سب میں ایک آدمی ہیں دو آدمی ہیں جو شہید ہو جائیں گے اور پھر اس نے عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور پھر اس نے عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو پتھروں کو بھی اندازہ ہے اللہ کی یاد کا لوگوں کا ان چیزوں کا اللہ نے کہا ہر چیز جانتے گیا جو اس نے نماز پڑھنی ہے اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو منکر ہیں اس کی یاد کے وللہ ملک السماوات اور لوگو بادشاہی اللہ کی ہے آسمانوں میں والارض اور زمین میں بھی واللہ المصیر اور اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا بادشاہی اس کی ہے تم اس سے بھاگ کے نکل نہیں سکتے زمینیں اس کی ہیں اس میں تم جتنی بھی نافرمان کر لوگے آخر بھاگ کے جاؤگے کہاں سالی زمین ہمارے قبضے میں ہے کوئی جہان ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی حکومت قائم نہ ہو اور اللہ نے فرما دیا کہ لوٹ کے میرے پاس آنا ہے اس لیے جس آدمی کو یہ خیال رہے گا کہ میں نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اس کے عامال اور جو آدمی آخرت کی جواب اور پرسش کو بھول جاتا ہے اس کے عامال دونوں میں بڑا فرق اسی وجہ سے دنیا میں مومن اور کافر کے عامال میں فرق پڑ جاتا ہے اور اسی وجہ سے جب عامال میں فرق پڑتا ہے تو نتائج میں فرق پڑ جاتا ہے یہ قیامت کا تصور بار بار شریعت اسی لے لاتی ہے کہ انسان اپنی حدود میں رہے اور اسے پتا ہو کہ یہ دنیا کوئی آرام کرنے کے لیے نہیں ہے یہ دنیا پوری کی پوری ایک انتحان ہے اور مجھے چوبیس گھنٹے چکنے رہنا ہے کہ پتہ نہیں کس انتحان میں کیا چیز آ جائے میں اللہ کے مقرر کردہ میار پر پورا اترتا ہوں نہیں اترتا اسی مقصد کے لیے لوگ تربیت کیا کرتے تھے اسی مقصد کے لیے اللہ کو یاد کرتے تھے اسی مقصد کے لیے ایسے لوگ تھے جو دنیا سے اتنا تعلق رکھتے تھے جو ضروریات کی یاد تک تھا اور ضروریات پوری ہو گئی باقی جو وقت اور صلاحیتیں بچیں اسے اللہ کی یاد میں لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اور خدا کو آمال کا جواب دینا ہے تو آمال کے اثرات مجھ پر مرتب ہونے شاہی جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کے اثرات پر مرتب ہوتے ہیں ایک آدمی علیہ عزو اللہ خدا کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہے دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو کہ اس کی حالت کیا ہے کوئی آدمی تحجد کا بابند ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطلع لا وجہو فی النہار دن کو تم اس کے چہرے پر غور کرو تو تمہیں چمکتا ہوا اس کا چہرہ ملے گا یہ کیا چیز ہے وہ جو نماز پڑھتا رہا ہے اللہ کو یاد کرتا رہا ہے اس ذکر کے اثرات اس انسان میں آگئے کفر کرے اس کے اثرات انسان پر آ جاتے ہیں تو اللہ کی باقی مخلوق ان اثرات کو دیکھتی ہے سمجھتی ہے اور اسی وجہ سے ان چیزوں کو اس سے تعلق بھی ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے دعا بھی ہوتی ہے پھر اس کے لئے بددعائیں بھی ہوتی ہیں یہاں تک کہ سورہ مومن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ہمارے فرشتے ملہ عالی میں ہیں سب سے اللہ کے قریبی اور مقرب فرشتے وہ ان لوگوں کے لئے دعا مانگتے ہیں جو زمین میں نیکی کے کام کرتے ہیں اچھائی کے کام کرتے ہیں اللہ ان سے خوش بھی ہوتا ہے اور اللہ اپنی اس خوشی کو ملہ عالی میں ان فرشتوں کو بتاتا ہے کہ میں فلان انسان سے خوش ہوں فلان آدمیوں سے خوش ہوں اور وہ اللہ کے فرشتے ان کے لئے دعا مانگتے ہیں اور جب اللہ انہیں کہتا ہے کہ میں فلان سے ناراض ہوں تو فرشتے اس کے لئے وہاں سے بددعائوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ہوتے ہوتے ان فرشتوں کی بدعاؤں کا اثر زمین کے فرشتوں پر پڑتا ہے اور پھر انسانوں کے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیٹ جاتی ہے یہ سارا ایک مربوط سلسلہ ہے اللہ ہنچ چلا رکھا ہے اللہ نے کہا ہے لوٹ کے ہمارے پاس آو گے اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیا کرتے رہے اس لیے اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت سب سے بڑا شرف کسی انسان کا یہ ہے کہ وہ بندہ بن کے لئے اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جس تک انسان پہنچے بندگی جتنی غالب آتی ہے اتنے ہی انسان مٹتا چلا جاتا ہے اور بندگی کا پھندہ بندگی کا نشان جس پہ لگا ہوا ہوتا ہے اللہ کو اتنے ہی اچھا لگتا ہے اسی لیے سورہ فجر کے آخر پر فرمایا ہے اللہ نے کہا اور اتمنان والی روح ہمارے فرشتے کہتے ہیں چل اب اللہ کے حضور میں اور اللہ کے ہاں پیش ہو جا موت سے پہلے اس انسان کو فرشتے دکھائی دیتے ہیں اور فرشتے سے خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو اللہ کے پاس چل اللہ تجھ سے خوش ہے اور راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے پھر ہم کہتے ہیں فت قلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا یہ بندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم روز ان کی گواہی دیتے ہیں رسالت کی اور یہی کہتے ہیں کہ عبدہو رسولو وہ اللہ کے بندے تھے اللہ کے رسول تھے اللہ تعالیٰ کی بندگی اتنی بڑی چیز ہے پس جب آدمی کو یاد رہتی ہے پھر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتا نواب حبیب الرحمان صاحب سے شروانی اور وہ بڑے کام کے آدمی تھے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے بڑے کام انہیں کیے خبلی نومانی اور اس درجے کے لوگ ان کے دوستوں میں سے تھے سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ اس حلقے کے وہ آدمی تھے اور وہ گئے بیعت کے لیے محافظ الرحمان گنج برادہ بادی رحمت اللہ علیہ کے پاس اور محافظ الرحمان رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بڑے نوابوں کو ان لوگوں کو بیعت نہیں کرتے اور فرماتے تھے یہ بیعت ہونے آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد لوگ ہمارے سن میں ہو جاتے ہیں ہمارے سار آتے ہیں کہ اب کا مرید ہو گیا ہے لہٰذا آپ یہ سفارش کیجئے اسے سے یہ سفارش کیجئے تو فرمایا ہم نوابوں کو بیعت نہیں کرتے خیر بیٹھے رہے جا کے پھر گئے پھر گئے تو محافظ الرحمان رحمت اللہ علیہ نے ایک دن ان سے کہا کہ یہ تم بار بار کیوں آتے ہو وہ محافظ الرحمان رحمت اللہ علیہ یہ خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ اور شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ اور یہ شاہ عبدالقادر صاحب محدث تے ان کے والد خواجہ اندلیب رحمت اللہ علیہ یہ تینوں خلیفات شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اور یہ وہی نقشبندی مجددی ہیں سارے کہتے تھے کہ حضرت نے ایک دن ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ تم تمہیں جب کہہ دیا ہے کہ بیعت نہیں کرنا تو کیوں آتے ہو اٹھاؤں میں ڈنڈا تو انہوں نے سر آگے کر دیا تو حضرت نے ڈنڈا رکھ دیا اور فرمایا میاں کون ڈنڈے مارتا ہے اور کون کھاتا ہے ہم تو صرف تمہاری طلب دیکھتے تھے چلی گئی بات پھر بیعت نہیں کیا پھر گئے نواب صاحب تو حضرت نے کہا یہ بتاؤ تم کیوں بیعت ہونا چاہتے ہو تو انہیں کہا حضرت والد صاحب کے زمانے میں ریاست میں کتے ہو گئے بہت زیادہ تو والد صاحب نے ریاست میں حکم دیا کہ کتوں کو مار دیا جائے اور انہوں نے بندوقیں دے دیں اسلحہ دے دیا اپنے بہت سے لوگوں کو کارندوں کو اور کہا چاہاں کتہ نظر آئے مار دیا تو لوگ آئے اور انہوں نے اگلے دن شکایت کی والد صاحب سے اور کہا کہ آپ کے کارندوں نے پولیس والوں نے شکاری کتوں کو بھی مار دیا اور جو ہمارے گھر کی رکھوالی کے تھے انہیں بھی مار دیا یہ کیا ہو گیا تو میرے والد صاحب نے آرڈر کو تبدیل کیا اور انہوں نے کہا کہ اس ساری ہماری ریاست میں جن کتوں کے گلے میں پتہ نہیں پڑاوا ان کو مار دو کیونکہ ان کا مالک کوئی نہیں تو بہت کتے مارے گئے اور پھر چھپ ہو گئے تو حضرت نے مرمہ پھر تو کہنے کے حضرت پتہ دلوانے آیا پس اتنی بات ہے تو مار فضل ایمان صاحب رحمت اللہ نے ہاتھ بڑھا دیا اور فرمایا اچھا بیعت کر لیتے ایسے لوگ تھے اس لیے یہ اللہ کی بندگی کا پٹہ پڑا رہے کسی آدمی کے گلے میں سب سے اچھی چیز ہے کیونکہ مالک حفاظت کرتا رہتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے یہ میرا بندہ ہے یہ مجھے نہیں شوڑتا میری بات مانتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو کسی اور کے حوالے کیسے کر دے گا پھر دوسری دلیل دی اپنی توحید اور فرمایا علم ترہ کیا لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا ان اللہ کہ اللہ تعالی یز جی چلاتا ہے صحابن بادلوں کو ایک ایک بادل کو اللہ چلاتا ہے ہوائیں کہاں کہاں سے بادلوں کو اڑا کے لاتی ہے پوری فضاء میں اللہ نے ایک نظام مقرر کر رکھا پچھلی صورت میں فرمایا تھا کہ ہم پانی کو ایک خاص اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں ایک خاص مقدار میں نازل کرتے ہیں جو ہم نے تیہ کیا ہوا ہے اور اس پانی کی مقدار کا ایک حصہ زمین جذب کر لیتی ہے دوسرا ایک حصہ اس کا وہ بخارات کی صورت میں بادلوں میں چلا جاتا ہے ایک حصہ اس کا بہ کے سمندروں میں شامل ہو جاتا ہے یہ سارا نظام میں مقرر کی ہے یہاں فرماتے ہیں کہ یزی صحابن اس بات پر غور نہیں کیا کہ ایک ایک بادل کو وہ چلاتے ہیں سُبْ مَجُوَلِّفُ وَيْنَهُ اور پھر اللہ ان بادلوں کے درمیان الفت پیدا کرتا ہے یعنی الفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ملا دیتا ہے لفا کہتے ہیں کسی چیز کے لپیٹ دینے لحاف بھی اسی سے کیونکہ آدمی سردی کی وجہ سے اسے لپیٹ لیتا ہے اسی طرح الفت محبت آپس میں پیدا ہو جانا یہ بھی وہی لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سُبْ مَجُوَلِّفُ وَيْنَهُ اور پھر اللہ کیا کرتا ہے ان بادلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے سُبْ مَجْعَلُهُ اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پہ اللہ ان بادلوں کو تہ بہ تہ رکھتا ہے ایک بادل آیا دوسرا آیا تیسرا آیا خدا نے ان کو جوڑ دیا جوڑنے کے بعد جتنا وہ بادل پورا پھیلا ہوا تھا یہ اللہ ہی کے علمیں ہیں جتنا اللہ چاہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی دوسری طے بنتی ہے پھر تیسری طے بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اوپر نیچے ہم کرتے رہتے ہیں فَتَرَ الْوَدْكَا اور تُو دیکھے گا پھر بارش کو یا خروج جو ہم نکالتے ہیں مِنْ خَلَالِهِ ان بادلوں کے درمیان سے ہم پانی کو نکال لیتے ہیں اور ورسنے لگتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَا تم اس میں غور کرو کہ اللہ کے ہونے کی اس میں بھی دلیل ہے کون ان بادلوں کو چلاتا ہے کون انہیں جمع کرتا ہے کون ان سے بارشوں کا نظام چلاتا ہے یہ سب کی سب چیزیں ہم کرتے ہیں اسی لئے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کبھی تم نے کبھی پانی پر غور کیا ہے تم نے پانی پر غور کیا ہے جس پانی کو تم پیتے ہو ستائیسویں پارے میں سورہ واقعہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو وہاں پر ذرا سا زیادہ بیان کیا ستائیسویں پارے اور چھپن نمبر سورہ کا ففٹی سکس ستائیسویں پارے چھپن نمبر سورہ اور آیت نمبر اس کی دیکھئے ستائیسویں پارے میں پہلی مثال دی اللہ نے بچے کی پیدائش کی افرائی تم ما تم نون تم نے کبھی غور کیا ہے جو پانی تپکتا ہے انتم تخلقونہو کیا تم اس بچے کو بناتے ہو امنہن الخالقون یا ہم بنانے والے اس پانی کے ایک قطرے سے اتنا بچہ جسم روح یہ سب چیزیں تم کرتے ہو ہم کرتے ہیں نَحْنُ قَدَّدْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ اور ہم نے تم میں مردنے کا وقت مقرر کر دیا ہے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ اور ہم کبھی نہیں ہارے ہمیں کوئی نہیں ہرا سکا جو وقت ہم نے مقرر کر دیا تھا اس پہ آئے فرشتے رول اے کے چل پڑے کوئی نہیں ہرا سکا عَلَا أَنُّ بَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ اور دیکھو ہم یہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں اس دنیا سے اٹھا لیں اور تمہارے جیسے اور بھیج دیں وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَالَ تَعْلَمُونَ اور ہم تم کو کسی اور جہان میں لے جائیں اور تمہاری جگہ یہاں کوئی اور مخلوق لا کے بسا دیں تم ہمیں ہرا سکتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْعَةَ الْأُولَى اور تم نے غور نہیں کیا کبھی پہلی مرتبہ کیسے خدا نے تمہیں بنایا تھا فَلَأُلَا تَذَكْرُونَ تم نے کبھی غور کیا ہے زمین میں جو تم بیچ ڈالتے ہو اَنْتُمْ تَذْرَعُونَو کیا تم اس سے کھیتیوں کو اگاتے ہو اَمْنَا هَنُزْزَارِعُونَ جَا ہم اگانے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان سر سبز کھیتیوں کو خوشک زرد سبزے میں تبدیل کر دیں فَذَلْتُمْ تَفَقْقَهُونَ تم سارا دن بیٹھ کے باتیں بناتے رو افسوس کرتے رو ہمیں کون روک سکتا ہے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ تم کو کہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں اور ہمارے کرزیں بھی باقی ہیں بلنہ نمارومون ہم بڑے بے نصیب ہیں اَفَرَائِتُمْ مَا الَّذِي تَشْرَبُونَ تم نے کبھی غور کیا ہے یہ پانی جو تم پیتے ہو اَنْتُمْ انزلتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنَ تم اسے بادلوں سے نازل کرتے ہو اَمْنَهُ الْمُنْزِرُونَ کیا ان بادلوں سے اس پانی کو ہم دیتے ہیں کبھی غور کیا ہے لَوْنَ شَعَعُو اور اگر ہم چاہیں جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا اس پانی کو بادلوں سے کڑوا نازل کریں زمین پہ اوپر سے پانی ایسا برسے جسے تم چک نہ سکو فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ میرا حق کیوں نہیں مانتے اَفَرَائِتُمُ النَّارَ اللَّتِي تُورُونَ کبھی آگ پر غور کیا ہے جسے تم جلاتے ہو اَأَنْتُمْ مَنْشَعَتُمْ شَجَرَتَهَا کیا اس آگ کے لئے درخت تم پیدا کرتے ہو اَمْنَهُ الْمُنْشِعُونَ یا ہم ہیں جو ان درختوں کو پیدا کرتے ہیں نَهُنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَا ہم نے یہ چیزیں تمہیں یاد دلانے کو اپنی یہ بنائی ہیں وَمَطَعَلْ لِلْمُقْوِينَ اور جنگل والوں کے لئے درخت ہم نے دے دیئے تاکہ وہ برتیں اور استعمال کریں یہاں پر جو کہا ہے نا کہ یہ بادلوں سے پانی کون نازل کرتا ہے اسی کو یہاں سورہ نور میں فرمایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اَلَمْتَرَا اَنَّ اللَّهُ يُزْجِ صَحَابًا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ایک ایک بادل کو ہانگ کلاتا ہے صحابن میں جو تنوین ہے اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے ایک ایک بادل اور بعض ذرا آپ نے اس کو صرف متلکاً بادل یہاں پر لکھتی ہے ترجمہ دونوں درست ہیں لیکن ایک ایک بادل جو ہے یہ زیادہ عربی کے قریب ہے ثُمَّ يُعَلِّفُ بَيْنَهُ پھر اللہ ان بادلوں کو ملاتا ہے ثُمَّ يَجَعَلُهُ رُقَامًا پھر اللہ ان بادلوں کو تیہ بھتیہ رکھتا ہے فَتَرَ الْوَدْ قَيَفْرُجُ مِنْ خَيْلَالِ اور تم نے غور کیا اس میں سے ہم میہ نکالتے ہیں بارش برستی ہے کم یا زیادہ بارش کے لیے ورد کا لفظ استعمال کیا ہے یہ دونوں پر اطلاق ہوتا ہے اس کا کم پہ بھی اور زیادہ اور کبھی یہ بادل پھٹ پڑیں ایک تو بادلوں کی وجہ سے پانی نازل ہوتا ہے نا اور ایک بادل جو ہوتے ہیں کبھی کبھی پھٹ جاتے ہیں اور بادل کبھی پھٹ پڑیں تو اتنا پانی برستا ہے اتنا پانی بستیاں غرق ہو جاتی ہیں اور سلاب آ جاتے ہیں یہ وہ بارش بلکل ہی اس سے الگ چیز ہوتی ہے جو بارش عمام طور پر دیکھتے ہیں کبھی دیکھا ہے نہیں دیکھا جیسے جگو انڈیلتے ہیں نا ایسے پانی نازل ہونا شروع جاتا ہے ہمارے ہاں اس صدی کے شروع میں اس آواد میں ایسے ہوا راولپنڈی میں ایسے ہوا اور بادل پھٹ پڑے اور جس شہر میں کوئی تصور ہی نہیں تھا پانی آنے کا وہاں لوگوں کے گھروں میں سارا شہر پانی میں ڈوب گیا اور آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا تھا تو اگلے دن جو ریپورٹس آئیں انہوں نے کہا بادل پھٹ کہتے اور چھاجوں پانی برسنے رگا اتنا پانی اتنا پانی کہ گاڑیاں ڈوب گئے چھے چھے ساتھ ساتھ فٹ پانی اوپر چلا گیا اور بعض جگہ پہ لوگ اپنی گھر کی دوسری منزلوں پر چلے گئے اور کوئی کوئی تصور ہی نہیں تھا اور حیرت ہو رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ بادلوں کے درمیان سے پانی نازل ہوتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَا اور اللہ ہی ہے جو نازل کرتا ہے مِن جِبَالٍ آیت کا یہ ٹکڑا تھوڑا سا مشکل ہے اس کا ترجمہ وَيُنَزِّلُ اور اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے مِنَ السَّمَائِ اوپر سے اس کا یا تو ترجمہ کر لیں سما کا اوپر سے تو بھی درست اور سما کا ترجمہ کر لیں آسمان سے تو بھی درست ہے سما عربی میں عام طور پر اوپر کی چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مثلا یہ چھت ہے تو یہ آسمان ہے مگر نیچے والوں کے لئے ہمارے لئے تو یہ زمین ہو گئی اور یہ جو چھت ہے اب ہمارے لئے تو یہ آسمان ہے یعنی اوپر کے معنی میں ہے مگر اس کا دوسرا عصہ جو اوپر لوگ جائیں گے ان کے لئے وہ زمین ہو گئی تو اس طرح ایک دوسرے کی نسبت سے اوپر نیچے سما اور عرض زمین اور آسمان بدلتے رہتے ہیں تو دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو نزل من السماعی اوپر سے نازل کرتا ہے یا آسمان سے نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ من جبال پہاڑوں میں سے فیہا آسمان پہ جو پہاڑ ہیں من برد اللہ ان سے اولوں کو نازل کرتا ہے اولے کہاں سے آتے ہیں اولے پڑھتے ہیں نا اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں اولے ہی کہتے ہیں اولے جو نازل ہوتے ہیں یا تو اس کو یہ ترجمہ کر لیا جائے سیدھا سادھا کہ من جبال پہاڑ ہیں کچھ آسمان سے فیہا من برد اور وہاں سے یہ اولے نازل ہوتے ہیں یعنی اللہ نے کچھ ایسا نظام آسمانوں میں مقرر کر رکھا ہے کہ آسمان میں جو پہاڑ ہیں ان کے اثرات کی وجہ سے یہ اولے نازل ہوتے ہیں اثر اس کا پڑھتا ہے اولے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تصدیق اس اعتبار سے کی ہے کہ آپ نے فرمایا جب میں مہراج میں گیا تو وہاں میں نے دریاؤں کو دیکھا اور آپ نے کرا اور بتایا کہ وہاں پر میں نے بکرے دیکھے اور آپ نے فرمایا میں نے پہاڑی بکروں کو دیکھا وہ اول کا لفظ پہلے بھی ارز کیا تھا حدیث میں آیا ہے کہ ان میں سے ایک ایک بکرہ اس کے ٹکھنے اور گھٹنے کے درمیان آپ نے فرمایا پانچ سو برس کا فاصلہ اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بتایا یہ پرانی عربوں کی شاعری میں بھی ایسی چیزیں چلی آتی ہیں یہ اشار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے گئے تو آپ نے اس کی تربید نہیں کی یہ ساری چیزیں اس بات کے دلیل ہیں کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کئی جہان اور ہیں کہاں کہاں ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اللہ ہی جانتا ہے انسان نے تو بھی کچھ دیکھا ہی دی اس لیے یا تو یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں اوپر کچھ پہاڑ ہیں اور ان سے برہ دن اللہ تعالیٰ ان اولوں کو نازل کرتا ہے اوپر سے بھیجتا ہے اور یا پھر بعض ذرات کا خیال یہ ہے کہ جبال کا لفظ جبل کی جمع اور جبل کہتے ہیں پہاڑ کو تو کثرت عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے عربوں کیاں اردو میں بھی محابر ہے کبلان کے پاس تو سونے کے پہاڑ ہیں یہ آدمی علم کا پہاڑ ہے اس طرح کے محابر استعمال ہوتے ہیں تو وَيُنَزِّلُوا مِنَ السَّمَا اور اللہ تعالیٰ بادلوں سے مِن جبالِن بادل کے پہاڑوں سے یعنی بڑے بڑے جو بادلوں کے ٹکڑے ہیں ان سے مِن برہ دن اولوں کو بھیجتا ہے بہت بڑے بڑے بادل اور ان کے ٹکڑے جو پہاڑوں کی مانند ہیں ان اولوں کو بھیجتا ہے فَيُسِبُو اور وہ پہنچتے ہیں دَهِمِن يَشَعُو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اولے جا کر پڑھتے ہیں وَيَصْرِفُو اور اللہ ہٹا دیتا ہے اَمْ مِن يَشَعُو جس سے چاہتا ہے اولوں سے نقصان ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو نقصان ہوتا ہے جس کے ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں نہیں اسے نقصان دیتے یہ سب کچھ ہمارے ہونے کی دلیل ہے کہ اوپر سے یہ جو چیزیں آ رہی ہیں تم سوچو اس کائنات کا یہ نظام کون چلاتا ہے یقادو سنہ اور قریب ہے سنہ بجلی عبیس کی بجلی کی کون سنہ برقہی یہ نام سنہ ہے اس چمک کے لیے جو چمک پیدا ہوتی ہے نا بجلی میں کون تھی ہے جو یقادو سنہ برقہی قریب ہے کہ بجلی کی یہ چمک یدھبو بالابسار یہ لوگوں کی نگاہوں کو اچک لے یعنی اتنی شدید بجلی ہوتی ہے کھڑکتی ہے کہ اگر یہ کسی انسان پر پڑ جائے یا بجلی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کوئی انسان اسے دیکھتا رہے اور اللہ اگر چاہے تو اس بجلی کے ذریعے اس انسان کی نظر کو غائب کر دے اس انسان کی نظر خراب ہو جائے یہ سب نظام ہم چلا رہے ہیں اور اللہ ہی ہے جو رات اور دن کو پلٹتا رہتا ہے کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتے ہیں اور کبھی گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا ان چیزوں پر غور کرو اور یہ یہ کہ اللہ اگر آلہ نے کہا ہم دن اور رات کو پھیرتے رہتے ہیں انسانوں کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں کبھی کوئی انسان کسی کے پاس سے عدہ مال آجاتا ہے کبھی کم مال آجاتا ہے کبھی کوئی انسان اچھی زندگی پر سر کر رہا ہوتا ہے پھر پلٹا کھاتا ہے پھر برے حالات میں چلا جاتا ہے ان چیزوں کو ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم دیکھیں ہمارا بندہ کون رہتا ہے اور یہی حکمت ہے اس میں کہ اللہ نے شریعت کے سارے نظام کو چاند کے ساتھ باندیا سورج کے ساتھ نہیں باندھا اگر اللہ تعالی سورج کے ساتھ باندھ دیتے کہ ہمیشہ دسمبر میں ہی لوگ روزے رکھا کریں تو لوگوں کو تو عادت پڑھ جاتی اللہ تعالی آسماتا ہے کہ شدید گرمی میں روزے رکھے تھے پھر شدید سردی آگئی بچپن کہاں آیا تھا اس وقت سردی پڑھا کرتی تھی اب جوانی آئی تو گرمی آگئی اب گڑھاپا آیا پھر سردی آگئی یہ سارے چاند کے ساتھ ساتھ تاکہ اللہ اپنے لوگوں کو دیکھتا رہے کہ وہ سردیوں میں خدا کی کیسی اطاعت کرتے تھے گرمیوں میں کیسی اطاعت کرتے تھے لوگوں کا چیک انتہان ہوتا رہے اور اللہ تعالی اسی وجہ سے پھر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو جیسے بھی حالات اس کے تھے مگر ہماری بندگی عبادت قائم رہے مسلم کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ ایک دن فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس ہفتے اس کے عامال نظر نہیں آرہے جب رشتے ارد کرتے ہیں کہ اللہ وہی طرح بندہ اس ہفتے بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نے صحت کی حالت میں مجھے یاد رکھا تھا اور یہ میرے کرم میری شان کے خلاف ہے کیا وہ بیمار ہوا ہے تو میں اسے چھوڑ دوں میں اسے بھول لیا ہوں میرے بندے کے لیے اتنا ہی عجر لکھو جتنا یہ صحت کی حالت میں کرتا رہا وہاں تو ایسی محبت ہے اور وہ آگے سے کھینچ لیتے ہیں اللہ نے کہا یہ دن اور رات کبھی بدلتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں ان نفیت آلکہ اور ان سب چیزوں میں لعیبرتن سیکھنے کی چیزیں ہیں نشان ہیں لئولی الابصار ان لوگوں کے لیے جن کی آنکھیں ہیں ان کے لیے بڑی دھیان کی جگہ ہے سوچتے رہیں دھیان دیتے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان سب چیزوں کو دکھا دیتا ہے اور اللہ ان لوگوں کے آمال کو دکھا دیتا حدیث میں آیا ہے اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُلَا اِقَ قَوْمُ اللَّا يَشْقَعَ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے کہ جو ان کے ساتھ رہتا ہے تھوڑی دیر وہ بھی محروم نہیں رہتا کیونکہ وہ سیکھتے رہتے ہیں بڑی بشارت ہے اس حدیث میں بعض لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو انہیں وہ بھی لوگ یاد آتے ہیں جن کو بچپن میں گئی ملے تھے فقیر کوئی مانگنے آتا تھا وہ بھی یاد آجاتا ہے چالیس چالیس تیس تیس سال پرانے لوگ یاد آتے ہیں جنہیں بچپن میں دیکھا شیخ علیہ صدر محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمیں بچپن میں جو سہارنپور میں فقیر مانگنے آتے تھے میں جب بیت اللہ میں گیا حضرت نے فرمایا مجھے وہ بھی یاد آتے رہے تو ہم نے جب یہ بات پڑھی تو تعجب ہوا کہ اس میں کیا وجہ کیا تھی حضرت کو کیوں یاد آتے رہے تو زیادہ سے زیادہ جو سوچ سکتے تھے وہ یہی سوچ سکتے تھے کہ اچھا اللہ کو ان کی مغفرت کرنی منظور ہوگی تو حضرت کو یاد آتے رہے حضرت سے ہم نے پوچھا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سے لکھنو بلکر آئے بریلی میں ہم نے کہا حضرت یہ کیا وجہ تھی حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کی جو تشریح حضرت نے کی اور کہیں نہیں سنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا نا کہ ہمارے بعض بندے اللہ نے فرمایا ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر بھی ان کے ساتھ رہا ہے ہم اسے بھی محروم نہیں کرتے تو فرمایا شیخ کو وہ بندے اس کی یہ یاد آتے رہے کہ اللہ کو بشارت دینی تھی کہ تم بھی ہمارے ان بندوں میں سے ہو جس کے ساتھ بچبن میں ایک مرتبہ بھی تمہاری ملاقات ہوئی ہے ہم اسے بھی محروم نہیں رکھیں گے آج اس کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کرتے یہ چیز ہے کہ بندہ اگر رہے صحیح تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی بشارت دیتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی سالِ ثواب نہیں کیا ہوتا باپ دادا کے لئے وہاں پہنچتے ہیں تو عمرے بھی کر دیتے ہیں تواف بھی کر دیتے ہیں دعائیں بھی مانگتے ہیں ان کو تو جو نفع ہونا ہے سو ہونا ہے یہ جس کو توفیق ملی ہے یہ اس توفیق پر سو بار خدا کا شکر ادا کرے کہ جو بھی میرے ساتھ تعلق والا بندہ تھا میں کسی کو جو نہیں بھولا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے میرے متعلق یہ فیضہ کر دیا ہے کہ جس کا مجھ سے تعلق ہو جائے گا اللہ اپنی رحمت سے اسے محروم نہیں کرے اس لیے اللہ نے کہا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِوْلِلَّبْسَابِ لوگو تمہارے سمجھنے کے لیے جس انسان کو یہ صلاحیت ہے دھیان کی دھیان دینے کی سوچتا ہے ان چیزوں کو بڑی نشانیاں یہ دلیل ہے اس بات کی بھی کہ آدمی سوچتا رہے حالات کے تغیر پر غور کرتا رہے قوموں کے روچ و زوال پر غور کرتا رہے اپنی حالتوں پر غور کرتا رہے کہ میں پہلے اللہ کو کتنا یاد کرتا تھا اب کتنا یاد کرتا ہوں کیا چیز رکاوٹ بن گئی ہے کیا چیز ایسی ہو گئی ہے کہ اب زیادہ یاد کرنے لگا ہوں کسی کی دعا لگ گئی ہے اللہ کی توفیق ہو گئی ہے میں نے توبہ کر دی ہے آخر کیا بجائے حتیٰ کہ صحت تھی اب بیماری ہو گئی پہلے بیمار گوا تھا اب ٹھیک ہو گیا ہوں کیا چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق بھی بیمار ہوتا ہے اور مومن بھی بیمار ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا مومن کو جب صحت مل جاتے کیا وہ سوچتا ہے کہ کس کناہ کی وجہ سے بیماری آگئی یہ یہ کہ میری آزمائش ہو گئی اور منافق انسان آپ نے فرمایا وہ تو اونٹ کی طرح ہوتا ہے اونٹ نے جب شرارت کی تو اس کے مالک نے اسے باند دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے مالک نے اسے کھول دیا تو اونٹ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں باندھا کیوں گیا اور کھولا کیوں گیا یہ بڑا فرق ہے مومن اور منافق کے درمیان کہ مومن انسان ساری کائنات کے تغیرات سے سبق سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے اصل قوت اس کے پاس ہے میں کیا اور میری اوقات کیا اصل تو حکم اس کے نافذ ہوتے ہیں پھر تیسری دلیل دیا قلم اور فرما واللہ خلق کل دابت اور لوگو اللہ نے ہر جاندار کو پیدا کیا دبا زمین پر رینگنا دابا وہ جانور جو زمین پر رینگتے ہیں ممائن اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا یعنی جتنی بھی اماری مخلوق ہے اس دلیل میں جو تم دیکھتے ہو اس کی بنیاد پانی پانی سے پیدا کیا غزہ ہے سبزیاں ہیں جو بھی آدمی کھاتا ہے گوشت ہے کوئی چیز کھاتی ہے اصل چیز تو پانی ہے نا جس کی بیس ہے کہ پانی کی وجہ سے چیزیں اگتی ہیں پانی کی وجہ سے جانوروں کو زندگی ملتی ہے فرمایا یہ سب چیزیں ہم نے پانی سے پیدا کی ہیں فَمِنْهُمْ اور ان میں سے ایسے ہیں میں یمشی جو کہ چلتا ہے علابت نہیں اپنے پیٹ کے بل پیٹ کے ذریعے چلتا ہے مچھلیاں تیرتی ہیں اسی طرح سام بچھو وہ بہت سی چیزیں فرمایا یہ پیٹ کے بل چلتے ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ایسے ہیں میں یمشی جو کہ چلتے ہیں عَلَى رِجْلَئِنْ اپنے دو پاؤں پر انسان دو پاؤں پر چلتا ہے چڑیا ہے کبھا ہے اس قسم کے جو پرندے ہیں یہ سارے دو پاؤں پر وَمِنْهُمْ اور ان میں سے میں یمشی جو چلتے ہیں علا عربہ ایسے بھی ہیں جو پھرتے ہیں چلتے ہیں علا عربہ چھار پر يَخْلُقُ اللَّهُمَا يَشَا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا اللہ نے ہر طرح کی چیزیں پیدا کر دی رینگنے والی دو پیرے چار پیر آٹھ پیر سب کے سب جو دینگتے ہیں سب چیزیں اس نے پیدا کی ہیں اِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ لوگو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو جس کی قدرت یہ ہے کہ وہ جیسے چاہے ایک ہی پانی ہے دنیا میں اور اس پانی کو مختلف رنگ دے کے مختلف اس کی کمبینیشنز بنا کے مختلف جگہوں پہ لے جا کے مختلف اثرات اس کے مرتب کرتا ہے جو اللہ اس پانی میں اتنی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے تم سوچو وہ تمہاری دوبارہ زندگی پر کوئی قادر نہیں ہے آجز ہوگی وہ تمہیں پیدا نہیں کرے گا کہ سارے جہان میں یہ جانور یہ سب چیزیں اسی کے ہونے کی گواہی دیتی ہیں یہ بادل جو ہے اسی کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں جو پانی برستہ ہے کہ اسی کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں تم سوچو کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں یعنی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کی ہے یہ سب کی سب چیزیں سوچنے کی ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا بِلَا شُبَامُ نے نازل کی ہے آیات مبینات آیات نشانیاں اور نشانیاں بھی کیسی مبینات کھول کے بتانے والے یہ سب نشانیاں ہماری یہ سب پتے ہیں ہمارے ہم پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا کیا پتہ ہے آپ کو خط لکھنا ہے تو کس پتے پہ ملے گا ایمیل میں کیا ایڈریس ہے کیا پتہ ہے اللہ نے فرمایا ہے یہ سارے پتے ہمارے ہیں تم ان چیزوں کے ذریعے ہم تک پہنچو یہ ہے وہ بات جو حضرت نے کہی کہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے آدمی زندگی میں سانس نہیں لیتا اس سے بھی زیادہ یہ سب چیزیں خدا کے ہونے پہ دلیل ہیں مبیناتن اور فرمایا بڑی واضح بڑی ساف چیزیں جو تمہیں بتاتی ہیں واللہ ہو یہدی اور اللہ ہدایت دیتا ہے نیشاؤ جس کو چاہے الہ سرات مستقیم سیدھی راہ کی طرف یعنی آخر پہ ہدایت کا جو سرہ اور دور ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں تم خدا کی طرف چلنا شروع کرو اللہ سے مانگنا شروع کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا صحیح چیز پر رکھے گا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقات ہے کہ آپ جب تحجد میں اٹھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے ان میں سے چند ایک چیزیں بڑی عجیب و غریب فرماتے تھے وَأَنَا شَهِدُنِ اللہ میں اس بات پر گوا ہوں کہ تو ایک ہے اور اللہ اس بات پر گوا ہوں کہ میں تیرا رسول ہوں علیہ السلام اللہ اس بات پر گوا ہوں کہ جنت حق ہے جہنم حق ہے وَأَنَّا لِعْبَادَ قُلْ لُهُمْ اِخْوَا اور اللہ میں اس بات پر گوا ہوں کہ سارے کے سارے بندے کل لوم اخوات یہ سب کے سب آپس میں بھائی کوئی تفریق نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مذہب کی بنیاد پہ کسی نسل کی بنیاد پہ فرمایا اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں یہ سب آپس میں بھائی ہیں کچھ گمرائی کے راستے پر چل پڑے کچھ ہدایت کے راستے پر چل پڑے تو یہ ہدایت والے ان گمرائی والوں کو بلائیں یہ بھی انہی کے بھائی ہیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور مانگتے تھے اور فرماتے تھے میرے پروردگار جتنی چیزوں میں لوگوں کا اختلاف ہے اللہ مجھے سرات مستقیمتے رکھ بہت بڑا اختلاف تھا ایک آدمی ایک بچہ جو اس معاشرے میں پیدا ہوتا تھا وہ ایک طرف دیکھتا تھا خدا کا گھر ہے بیت اللہ ہے اس کی عزت اس کی عزت ہے عبرائیم علیہ السلام کا وہ تعمیر کردہ ہے نسل عبرائیم علیہ السلام کی اس گھر کے مالک بنے ہوئے ہیں دوسری طرف وہ دیکھتا تھا علم ہے یہودیوں کے پاس بہت بڑا معاشرہ ہے اتنے قدیم تاریخ والے ہیں خدا کی ایک کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تیسری طرف عیسائی تھے وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس بھی ہے علم بھی ہے اور خدا کی کتاب کا دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ سوچتا تھا کہ میں جاؤں کہاں ان تینوں میں کس مذہب کو اختیار کرلوں کہاں سچا ہی ہے اور چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اکیل اللہ کی طرف بلاتے تھے پھر آہستہ آہستہ زیادہ ہونا شروعے اور پھر ہوتے ہوتے تیرہ ورس کے بعد مدینہ منورہ جانا ہوا تو اب جو لوگ اس معاشرے میں تھے وہ سوچتے تھے کہ خدا یا جائیں کہاں تیری راہ کدھر ہے ایک آدمی وہ ہے جو اب نئے دین کی دعوت دیتا ہے علیہ السلام باقی یہ قرآن عدیان ہیں کون سا دین سچا ہے اللہ نے اس کے لئے بتایا کہ اللہ سے مانگا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی دعاؤں میں تحجد میں فرماتے تھے کہہ دینی لِمَخْتُ لِفَفِی اللہ جس چیز میں تیری مخلوق اختلاف کرتی ہے پر اردگار مجھے سیدھی راہ پر رکھ اور اللہ تحضیمن تشاؤ الہ سراطم مستقیم اللہ تو جس کو چاہے اسے سیدھی راہ پر رکھتا یہی حل اب بھی ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کس فرقے میں جائیں کیا چیز کریں ہم کہتے ہیں کوئی حالات ایسے بدلے ہوئے نہیں اب بھی وہی حل ہے جو اس سمانے میں حل تھا اور وہی حل ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے کہ پر اردگار صحیح راہ پر رکھ یہ جتنے فرقے اب اس امت میں بن گئے ہیں اب یہ نہیں مٹتے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک بس یہی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کرے اب اور کوئی نیا فرقہ نہ بنے نیا فتانہ آئے اور کہاں جائیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس سارے اختلاف میں جہاں حق ہے مجھے اس پہ لے جا اور مجھے سچائی کے ساتھ رکھ فرض کر لو کہ کوئی آدمی کسی ناحق پہ چلا گیا مر گیا کہ آمد میں اتنا تو کہہ سکے گا نا کہ اللہ میں تو زندگی بھر مانگتے ہی رہا تو آپ نے نہیں دی بس اب کیا کہیں اور اگر مانگی نہیں آدمی نے تو پھر بڑی مشکل پیش آ جائے اس لیے آدمی اللہ سے مانگتا رہے کہ فردگار جہاں ہدایت ہے وہاں لے جا اس لیے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ قائم رکھتا ہے یعنی توفیق دے دیتا ہے اس انسان کو صحیح افیدے کی پھر صحیح علم کی اور پھر اس کے بعد صحیح عامال کی جو اسے اللہ تک لے جاتا ہے سیدھے راستے پھر ٹھلا لے جا Austral